ٹی ٹوئنٹی ورک اپ میں پاکستان کے مایوز کنگا گردگی گرین شیرٹس کو امریکہ کے بعد بھارت سے بھی شکست ایک سو بیس ٹرنز کا آسان حدف بھی حاصل نہ کر سکی بلے بازوں نے بولرز کی محنت پر پانی دیتیا ریواتی حریب بھارت نے پاکستان کو چھے رنز سے ہرا دیا بھارتی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے انیس اوورز میں ایک سو انیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی شیرمن پی سی بی نے قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا اندیا دے دیا کہتے ہیں لگتا تھا ٹرکٹ ٹیم کا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا قوم جلد بڑی سرجری تو ہوتے دیکھے گی میڈیا سے گفتگو میں موسن نقمی نے مزید کہا اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا ہے اور ہارنے کی وجوہات کیا ہیں قومی ٹیم سے ایسی مایوز کن کارگردگی کی توقع نہیں تھی آج کی شکست ہر لحاظ سے مایوز کن تھی آج کی کارگردگی سے یقین ہو گیا پاکستانی ٹرکٹ اس وقت اپنے سب سے کم درجے کی پرفارمنس پر ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج ٹیم کی کارگردگی کو بہتر بنا رہا ہے شاہد آفریدی پاکستان ٹرکٹ ٹیم سے تمہارے جیسے کھداری کہاں چلے گئے بھارت کے سابق ٹرکٹر نفجو سنگھ صدو سابق کپتان شاہد آفریدی کے مدان نکلے نیو یارک میں نفجو سنگھ صدو نے شاہد خان آفریدی سے گرم جوشی سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو گلے لگایا سابق سٹار بولر شوئب اختر کہتے ہیں کسی کے انفرادی کارگردگی نہیں ٹیم کی کامیابی یاد رہتی ہے لگی مروت میں سیکیورٹی فوسز کی گاڑی پر بم سے حملہ کیاپرن سمیت سات جوان شہید دہشتگردوں نے حملہ دیسی ساختہ بم سے کیا آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں کیپٹن محمد فراز الیاس اور صوبہ دار میجر محمد نزید شامل ہیں لانس نائک محمد انور اور لانس نائک حسین علی شہید ہوئے سپاہی اسداللہ، سپاہی منظور حسین اور سپاہی راشت محمود بھی شہدہ میں شامل شبیس سالہ کیپٹن فراز الیاس کا تعلق قصور سے تھا لکی مروت میں حملے کے بعد علاقے میں ممکنہ دہشتگردوں کے خاتمے کے لئے کلیرنس آپریشن وزیراعظم شہباز شریف کا لکی مروت میں دہشتگرد حملے میں پاک فراز کے کیاپٹن سمیت سات اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس شہدہ کے اہل خانہ کے لئے سبر جمیل کی دعا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے پوری قوم قانون نافذ کرنے والے ادارہ کو ان کی خدمات اور لازوات قربانیوں کے لئے سلام پیش کرتی ہے ہم ان دہشتگردوں کو کیفرے کردار تک پہنچا کر دھم لیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس کہا شہدہ نے اپنا قیمتی لہو دے کر عمد کی آبیاری کی ہے قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف سے ادارت کریں گے اجلاس میں اتفاقی وزراء وزراء اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ حکام شکر کریں گے اجلاس میں سالانہ پلان برائے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کا جائزہ لیا جائے گا ترقیاتی پلان کے منظوری دی جائے گی ایکنک آن سینٹرل ڈیولپنٹ ورکنگ پارٹی کی پروگرس رپورٹس کا جائزہ بھی لیا جائے گا آئین کے تحفظ کا اصل فورم سڑکیہ نہیں پارلیمنٹ ہے سابق وزیراعظم نوازشلی کی ڈپٹی چیرمن سینٹ سیدال خان سے باتشید مسلم لیگ نون کے صدر نے مزید کہا سڑکوں اور چوراہوں پر بے مقصد ہنگاموں سے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ڈپٹی چیرمن سینٹ سیدال خان نے مری میں ملاقات کی مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینٹر ارفان صدیقی بھی موجود تھے حد تک عزت کا قانون پنجاب بھر میں نافذ العمل ہو گیا حد تک عزت قانون کا گزت نوٹفیکیشن جاری قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان کے دستخط کے بعد حد تک عزت قانون کا گزت نوٹفیکیشن جاری کیا گیا جماعت اسلامی نے بھی حد تک عزت قانون کو مسترد کر دیا حافظ نئیم اور رحمان کہتے ہیں رات کی تاریخی میں کالے قانون کو منظور کیا گیا گورنر پنجاب کا اس موقع پر ملک سے باہر جانا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے قائم مقام گورنر کا حد تک عزت بل پر دستخط کرنا آزادی اظہار رائے پر پابندی کے مترادف ہے مسلم لیگ نونو پیپلز پارٹی سیاہ قانون کی تیاری منظوری اور عملداری میں برابر کے شریک ہیں کالے قانون کے خلاف پر عام سیاسی اور جمہوری مزہمت کریں گے اظہاروں کے خلاف فرزہ سرائی اور پولیس پر حملہ حماد اثر کے خلاف حافظ آباد میں مقدمہ درش پولیس کی مدیت میں ایف آئی آر سات نامزدہ اور پینتیس نامحروم افراد کے خلاف درش کی گئی پولیس کے مطابق ملزم ضمیر الحصر نے اشتہاری مجمعوں کو اٹیرے پر مدعو کیا پولیس نے اشتہاری حماد اثر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جدید اسلح سے لیس افراد نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا مسلح مجمع اشتہاری حماد اثر کو چھوڑا کر لے گئے سیالکوٹ میں پولیس کا عثمان ڈار کے گھر اور ڈیرے کا محاصرہ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی پولیس نے ڈیرے کے گیٹ کو تار والے تالے سے بند کر دیا پولیس میں خواتین اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو گھر سے نکلنے سے روکیا کیا ریحانہ ڈار نے تحریک انصاف کے ورکل کنونشن میں شرکت کے لیے روانہ ہونا تھا وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کی نیا ناظم آباد آمد وزیر اعلیٰ نے جم خانہ جامعہ مسجد اور فرائی اوور کا فتح کر دیا مراد علی شاہ نے نیا ناظم آباد جم خانہ کا دورہ کیا نیا ناظم آباد کرکٹ سٹیڈیم کا معاینہ بھی کیا وزیر اعلیٰ کے ساتھ سبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور میر کراچی مرتضہ وہاں بھی موجود تھے اسد عمر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمبولنس میں سروس سے مطمئن سابق اتفاقی وزیر طبیعت ناساز ہونے پر ریسکیو کی ایمبولنس میں اسپتال گئے معاینہ کے بعد گھر منتقل اسد عمر نے کہا کراچی کی ڈبل ون ڈبل ٹو ایمبولنس سروس بہت زبردست ہے عملہ بھی اچھا ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمو نے ٹویٹ میں اسد عمر کی تندرستی کے لیے نیک تمنہ زہر کی کہا سروسز واقعی بہت اچھی اور مطمئن کہیں گرمی کی لہے برقرار کہیں بارش موستہ تھا سب سے زیادہ گرمی سبی مہنجداروں اور دادوں میں پڑی جہان زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پر انتالیس دگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا لاہور میں پارا بیارس اسلام بعد انتالیس اور پشاور میں اٹس دگری تک چڑھا کراچی میں درجہ حرارت چھتس دگری سنٹی گریٹ رہا حیدر آبار تھال اور گیز و نواہ میں تیز ہواہوں کے ساتھ بارش موسم خوشکوار رہا قبر پختونخواہ اور گلگت بلتسان کے کئی علاقوں میں بھی بارش کی پیش گئی اور عید قربہ کی آمد آمد مویشی مندیوں کی رانقیں دوبالہ لاہور کراچی پشاور کوئٹا سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مویشی مندیاں سچ گئیں چھوٹی کے روز گہما گہمی رہی بیوپاریوں اور خریداروں کے درمیان بھاوتاو کا سلسلہ تیز شہریوں کا جانور مہنگے ہونے کا شکواہ بیوپاری ریٹ ٹم کرنے کو تیار نہیں شہری اچھے اور سستے جانور کی دلاشت میں سر کرتا موسیقی